آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر تیرہ اور چودہ کی طرف جیسا کہ ہم نے آیت نمبر بارہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے اور مومنین کے ساتھ ہوں مومنوں کو تسلی دو اور کفار کی دل میں روب اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے تو پھر ایسا کرنا کہ کفار کی گردنوں پر مار کر ان کو قتل کر دینا اور ان کی پور پور کو توڑ ڈالنا تاکہ وہ جنگ کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو اگلی آیات میں دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا سبب بیان کر دیا کہ آخر کفار کی ایسی سزا کیوں ہیں ایسی عبرتناک سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے آخر اس کا سبب کیا ہے ایسا کفار نے کیا کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لفظی ترجمہ ذالکا یہ بی انہم اس لیے کہ شاق انہ نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ومن اور جو کوئی یشاق مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ کی تشریح کیا ہے تو جیسا کہ میں نے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو سزا آیت نمبر بارہ میں بیان ہوئی کہ کافروں کے دلوں میں روب ڈال دو پھر ان کی گردنوں کو مار کر ان کو قتل کر دو اور ان کی پور پور کو توڑ ڈالا تو ایسا عذاب سخت شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیوں دیا آخر ان کی جو سزا کی وجہ جو سبب ہے ان کا جرم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب ان پر نازل فرمایا تو یہاں پر اس کی علت اس کا سبب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہ ان کی اسلام دشمنی اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام تھا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ جو کوئی بھی مستقبل میں یا ماضی میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کو ایسی ہی سزا دی جائے گی دنیا میں اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ دنیا میں ہی تو وہ ایسا مزا چکھیں گے ہی آخرت میں پھر ان کے لیے آگ کا عذاب ہے جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو دنیا کے عذاب کا بھی ذکر ان آیات میں فرما دیا گیا اور آخرت کے عذاب کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ پھر وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو جہاں ہم تاریخ کی کتابوں کو کھول کر دیکھتے ہیں قرآن مجید کا جب متعلیہ کرتے ہیں اور اس کے قصص اور موائز اور عبر کے واقعات سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فیرون حامان قارون کا کیا انجام کیا تھا تو ان سب میں جو وجہ مشترک ہے جو علت ہے جو سبب ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ان تمام کافروں نے اللہ کی اطاعت نے کی اس کے رسول کی اطاعت نے کی اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی زبردست مخالفت کی تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ اللہ کی عذاب نے ایسے لوگوں کو آ کر پکڑ لیا تو اب بھی مستقبل میں چاہے وہ کفار میں سے ہو چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو دنیا میں ایسا ہی دردناک اور عبرتناک عذاب اور انجام ملے گا اور آخرت میں تو پھر انہوں نے جانا ہی آگ میں ہے کہ جہنم ایسے ہی لوگوں کا ٹھیکانہ ہے امید کرتی ہوں ان دونوں آیات کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بڑھتے ہیں اگلی گا